اللہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وازباده وذریاته و احل بیته اجمعین الى یوم الدین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذو وما نهاکم عنه فانتهو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن وحدكم حتی یکون حواہو تبعا لما جکتو بی او کما قال علیہ السلاة والسلام بذرگان محترم عزیزہ نگرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں زندگی زندگی گزارنے سے متعلق جو ہدایات انسانوں کو بھیجی ہے وہ ہدایات خوران کریم کی شکل میں نازل ہونے کے زمانے سے لے کر آج تک ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر ہمارے درمیان میں موجود ہے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن ہے پورے قرآنوں کو جمع کر کے اکھٹا کر کے دیکھا جائے تو ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر پوری دنیا میں رکھے ہوئے قرآن ایک جیسے ہم کو ملیں گے چاہے وہ قرآن اب چھپا ہو یا آج سے دو سو چار سو چھے سو سال پہلے چھپا ہو یا اس سے پہلے زمانے میں خلم سے لکھا گیا ہو سارے قرآنوں کو جمع کر کے آپ دیکھیں تو ایک خرآن مجید دوسرے سے الگ نہیں ملے گا دوسری بات یہ ہے جتنے مسلمانوں کے طبقے ہیں جو جماعتوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں ان بٹی ہوئی جماعتوں کے پاس بھی جو قرآن مجید موجود ہے ان کے پاس رکھی ہوئی قرآنوں کو آپس میں ملا کر دیکھا جائے تو بھی آپ کو قرآن ایک جیسا ہی ملے گا تو قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے زمانے بدل گئے قومیں تبدیل ہو گئی دنیا کے حالات بدل گئے لیکن قرآن مجید میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے انہا نحنو نزلن الذکرہ و انہا لہو لحافظون کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے تو قرآن مجید نزول سے لے کر آج تک بلکل محفوظ ہے اور پوری دنیا کے مسلمان بلا تفریق مسلک بلا تفریق جماعت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اس کے اوپر کسی جماعت کے کتاب ہونے کا مہر نہیں لگائی جاتی ہے اس کے اوپر کسی خاص مسلک کی کتاب کی مہر نہیں لگائی جاتی ہے سب کو اتفاق ہے اس بارے میں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور سب کو اتفاق ہے اس بات پر کہ قرآن مجید میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور سب کو اتفاق ہے اس بات سے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کے خلاف کرنا گناہ ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے اس میں شک کرنا کفر ہے اس کو ہر مسلمان مانتا ہے کہ جو کچھ اس میں کہا گیا اس کے خلاف کرنا یہ گناہ ہے اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس میں شک کرنا یہ کفر ہے تو اتنی وضاحت کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ایک بات کا حکم دیا ہے اس حکم کو سننے سے پہلے ہم کو یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے نہ اس میں کمی کی اجازت ہے نہ اس میں اضافے کی گنجائش ہے اللہ نے جتنا کہا اس سے زیادہ کرنا بھی گناہ ہے اللہ نے جتنا کہا اس سے کم کرنا بھی گناہ ہے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنے کا نام اطاعت ہے کمی کیا تو بھی نہ فرمانی ہے زیادتی کیا تو بھی نہ فرمانی ہے کیونکہ زابطہ خداوندی میں دخل اندازی کی گنجائش کسی کو نہیں دی گئی ہے اور اللہ کے کہے ہوئے میں مداخلت کی اجازت نبی کو بھی نہیں دی گئی تھی نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ اللہ کے فرمائے ہوئے کو ٹالے نہ کمی کی اجازت ہے نہ زیادتی کی اجازت ہے کمی بھی جرم ہے زیادتی بھی گناہ ہے تو یہ ایک آیتِ کریمہ ہے جس میں پروردگارِ عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُو کہ نبی اگر تمہیں کسی بات کا حکم دے چاہے وہ کوئی بات ہو تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم نبی کے اُس حکم کی اطاعت کرو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُو اور نبی جس بات سے تمہیں منع کرے اور جس بات سے تمہیں روکے اس بات سے تم رکا کرو یہاں پر تو باتیں ہیں کہ نبی نے تمہیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے اور نبی نے تمہیں جس بات کا حکم نہیں دیا ہے وہ نہیں کرنا ہے کرنا وہی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اور جس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے وہ نہیں کرنا ہے اور نبی نے تمہیں جس بات سے روکا ہے تمہیں اس سے رکنا ہے اور نبی نے تمہیں جس بات سے روکا ہے اگر تم اس سے نہیں رکتے ہیں تو اس کا نام نہ فرمانی ہے تو اس آیت میں دو باتوں کا حکم دیا گیا کہ جس بات کا حکم تمہیں دیا گیا ہے وہ کرو اور جس بات سے روکا گیا ہے اس سے روک جاؤ اب اس بات کی کہیں سے گنجائش نہیں نکلتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کا نبی نے حکم دیا ہی نہیں ہے جس کا نبی نے حکم دیا ہی نہیں ہے ہمیں تو جس کا حکم دیا گیا وہ کرنا ہے اور جس سے روکا گیا اس سے رکنا ہے اب ہمیں درمیان میں سے ایک تیسرا راستہ نکالنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کا نبی نے حکم دیا ہی نہیں ہے اگر کوئی آدمی ان دو میں سے ایک تیسرا راستہ نکالے کہ وہ کام کریں جس کا حکم نبی نے سیرے سے دیا ہی نہیں ہے لیکن ایک آدمی وہ کام کرتا ہے اور ظلم بالائے ظلم یہ ہیں کہ اس کام کو کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اس پر مجھے ثواب بھی ملے گا ایک تیسرا ستم یہ ہے کہ خطو غلطی پر ہے ہی ہے جو نہیں کر رہے ہیں اسے برا بھی سمجھ رہا ہے گویا برائیوں کی گھٹری سر پہ لے کے پھر رہا ہے ایک تو یہ کہ اس نے تیسرا راستہ دلاش کیا ہے جس سلسلے میں نبی کی کوئی ہدایت نہیں ہے یہ پہلی غلطی ہے دوسری غلطی یہ ہے کہ اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے ثواب کی امید پر کر رہا ہے یہ دوسری غلطی ہے تیسری غلطی یہ ہے کہ وہ غلطی نہ کرنے والے کو یہ غلط غلط سمجھ رہا ہے یہ تیسری غلطی ہے ہمارے سماج میں ایسی بہت سی غلطیاں کی جا رہی ہے اور جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ غلط کام ہے یہ غلط کام ہے یہ دین نہیں ہے یہ دین نہیں ہے یہ کرنا کار سواب نہیں ہے تو وہ بچائیں اپنی غلطی پر نادم ہونے کے یا پھر میں صحیح ہوں یا غلط ہوں کی تحقیق کرنے کے بجائے سیدھا سیدھا سامنے والے کو کوئی ایک نام دے دیتا ہے اور اپنی اس غلط رویش پر برابر وہ قائم رہتا ہے اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ گمراہی کے راستے پر ہے یہ گمراہی کے راستے پر ہے کیوں اس نے ایک تیسرا راستہ نکالا ہے اور اس کو دین کا نام دیا ہے اس کو سواب کی نیت سے کر رہا ہے اس کو نہ کرنے والوں کو برا اور غلط سمجھ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو نام دیا کل بدعات زلالہ کہ یہ آپ کا جو نیو پروڈکٹ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ کا اپنا پروڈکشن ہے دین تو وہ ہے جو ہم نے بتایا ہے اور جو ہم نے نہیں بتایا وہ دین نہیں ہے چاہے وہ کام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن ہم نے نہیں بتایا ہے اس لیے وہ دین نہیں ہے یہ آپ کا اپنا مینیفیکچر کر رہا ہے اس کی کوئی حیثیت اس کی کوئی حیثیت نہ اللہ کے پاس ہے نہ نبی کے پاس ہے پھر میں کر رہا ہوں جی ہاں آپ کر رہے ہیں لیکن یہ زلالت ہے اور آگے فرمایا یہ جو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں لیکن انجام کار اس کا کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زلالت یہ گمراہی تمہیں راہ جنت پر نہیں چلا رہی ہے بلکہ تم راہ جہنم پر چل رہے ہو تو دین تو وہ ہے جس کو اللہ نے وضاحت سے قرآن میں بیان فرمایا اور اللہ کے نبی کے سلسلے میں ہدایت فرمائی کہ نبی تمہیں جس بات کا اور جس کام کا حکم دے وہ کام کرے اور جس کام کا حکم نہ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین نہیں ہے اسی لئے تو اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا اور جس کام سے منہ کرے اللہ نے فرمایا اسے رکو جو جو چیزیں دین ہے اللہ کے نبی نے پوری وضاحت پوری سراحت کے ساتھ اپنی امت کو بتا دیا سواب کی حرص سواب کی حرص اللہ کے رسول سے زیادہ نہ کسی کو تھی نہ کسی کو ہو سکتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی معصوم تھے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ان القطاب ان نسیان تھے لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں اتنی دیر دیر تک اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا آپ کے پیر ورم سے سوٹ جایا کرتے تھے تو سواب کی سب سے زیادہ تمنا تو اللہ کے نبی کے پاس تھی تو وہ تمام کام جو دین ہیں وہ سب آپ نے بتا دیا اور وہ تمام اچھی چیزیں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو سکتی ہے وہ سب اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے اور وہ تمام کام جو گناہ ہیں وہ سب اللہ کے نبی نے بتا دیا اب درمیان میں سے ایک تیسرا راستہ اگر نکالا جائے جو نہ اللہ کے نبی کی منع کردہ چیزوں میں سے ہیں نہ اللہ کے نقیب نبی کے حکم دی ہوئے چیزوں میں سے ہے لیکن ایک تیسرا راستہ درمیان میں سے نکالا ہے اور اس کو کر بھی رہا ہے سواب بھی سمجھ رہا ہے نہ کرنے والوں کو برا بھی برا بھی کہہ رہا ہے اور اوپر سے طرف تماشا یہ کہ یہ سب کام کر کے اپنے آپ کو بڑا دین کا پابند بھی سمجھ رہا ہے اور یہ نہ کرنے والوں کو بے دین بھی سمجھ رہا ہے اللہ کے نبی نے ایسے افراد کے بارے میں فرمایا کُلُّ بِدَعْتِن زَلَالَة یہ آپ کا ایجاد کردہ کام یہ آپ کے ایجاد کردہ طریقے جس کے تذکرے نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں تم یاد رکھو یہ گمراہی ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے جائے ہر گمراہی جہنم میں لے جائے اور دوسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو چیز میں نے کہیں نہیں جو چیز میں نے کہیں نہیں جس چیز کو میں نے دین نہیں بتایا ہے لیکن اگر کوئی اپنی ایجاد کردہ چیز کو میری طرف منصوب کرے مثلاً ایک چیز دین نہیں ہے اگر میں اسے دین کہوں ایک چیز دین نہیں ہے اسے آپ دین کہیں اب دین کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے فرمایا ہے کیونکہ حضور کا فرمایا ہوا ہی دین ہو ہو سکتا ہے آپ کا فرق کہا ہوا میرا کہا ہوا دین نہیں ہو سکتا حضور کا کہا ہوا ہی دین ہو سکتا ہے اب ایک آدمی ایسی چیز جس کا تذکرہ نہ قرآن میں نہ عدیث میں نہ دور صحابہ میں پایا جاتا ہے اب ایک نئی چیز ایجاد کر دیا اور اس نہیں ایجاد کردہ چیز کو دین کا نام دے دیا اور اسے سنت کا نام دے دیا اسے اسلام کا نام دے دیا گویا اس کو اس نے حضور کی طرف منصوب کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کیوں اس لیے کہ جو بات میں نے نہیں کہی ہے اس کو اس نے میری طرف ڈھکیل دیا گویا اس نے مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگایا جس کام کو میں نے دین نہیں بتایا اس نے اس کو دین کہا جس کام کو میں نے ضروری نہیں کہا اس کو اس نے ضروری کہا ہے جس چیز کو میں نے ثواب نہیں بتایا اس کو اس نے ثواب کہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کیوں اس لیے کہ جو بات میں نے کہیں نہیں وہ میری طرف ازن منظوب کر دیا میرے عزیز بھائیو اور بزرگو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو چیز لازم اور ضروری تھی وہ تمام پوری سراحت کے ساتھ بتا دیا پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے بتا دیا اور ان ساری چیزوں کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود ہے اور موجودہ دور اور زمانے کے اندر قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جتنی سہولتیں آج کے دور میں دستیاب ہیں سابق میں کبھی اتنی سہولتیں دستیاب نہیں تھی قرآن کے تراجم اتنی زبانوں میں دستیاب ہے کہ سابق میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی لیکن اس کے باوجود ہمارے سماج کے بعض طبقوں کو اور ہمارے سماج کے بعض افراد افراد کو قرآن اور حدیث اتنا عزیز نہیں نظر آتا ہے جتنا کہ آبا و اجداد کے رسم اور ریت نظر آتے ہیں رسالت آپ جو کر رہے ہیں وہ میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ باپ دادا کا طریقہ قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے ان دو کے حکموں کے خلاف ہے پھر آپ تیسرا سوال کھڑے کر رہے ہو یہ صحیح ہے قرآن و حدیث میں جو کچھ لکھا ہے مگر ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے کیا وہ غلط ہے ارے اس میں کیا شک ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو غلط کہنے شرماتے ہیں کیسے بولیں گے ہم اپنے باپ دادا کو غلط ہم خوران کی نہیں مانیں گے لیکن اپنے باپ کو غلط نہیں بولیں گے دادا کے طریقوں کو غلط نہیں بولیں گے ہم حدیث کو اور سنت کو چھوڑ دیں گے نبی کے فرمان کو نظر انداز کر دیں گے لیکن اپنے باپ دادا کے غلط طریقوں کو غلط کہنے کے لیے ہم تیار لیں یہی گمرہی کا راستہ ہے اور یہی سے آدمی گمرہیوں کی وادی میں جا کے پڑھتا ہے مشرقین کو جس بات کے اوپر زد اور حد دھرمی تھی وہ اسی بات پر تھی وہ حضور سے بار بار اسی بات کا سوال کرتے تھے اے محمد ہمارے بات دادا کا طریقہ یہ نہیں تھا آج ہمارے سماج میں بھی بعض چیزیں دین کے نام سمبر داقل کر دی گئی ہے اور برسہ برس سے وہ داقل ہیں چاہے ان رسومات کی عمر ہزار سال کی ہو تب بھی وہ غلط ہی ہے اگر ان رسومات کی عمر ہزار سال کی ہو تب بھی غلط ہے لیکن بڑے احتمام کے ساتھ بڑے احتمام کے ساتھ ان رسومات کو کیا جا رہا ہے اور کر رہے ہیں انہی میں سے ایک رسم آج کے دن کی ہے جو بڑے احتمام سے لوگ کرتے ہیں آج کی شب کے متعلق ایک بات لوگوں میں مشہور ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بڑوں کی عید ہے کون سے بڑے کہاں لکھے ہوئی ہے یہ بات جس کو زد ہے اس بات پر کہ آج بڑوں کی عید ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جہاں بھی یہ بات پڑی ہو خدارہ وہ مجھ تک پہنچا دی کہاں لکھی ہے یہ بات حدیث کی کون سی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کس کتاب میں اس کا تذکرہ ہے دوسری بات بعض گھرانوں کے اندر یہ اس بات کا بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ بڑوں کی روحیں آتی ہیں اور اس کے لیے گھر میں کچھ خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں مخصوص پکوان ہوتا ہے مخصوص کھانے بنائے جاتے ہیں اور مخصوص احتمام سے رکھے جاتے ہیں کیا ہے بلے روحیں آتی ہیں ارے اللہ کے بندوں روح آتی ہے تو پکا کیوں رہے ہو غیظہ جسم کھاتا ہے روح نہیں کھاتی روح کہیں کھاتی ہے عقل سے غور کرے تو بھی سمجھ میں آتا ہے اس کے لیے شاید قرآن و سنت کے حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا آپ جسم کو کھلاتے ہیں یا روح کو کھلاتے ہیں لیکن بڑوں کے آنے کے نام پر ایک رسم ہمارے گھروں میں کی جاتی ہے بعض گھرانوں کے اندر چراغیں جلائی جاتی ہیں روشنیا کی جاتی ہے اور ازلا اور دیہات کے اندر تو خرافات کی یہ انتہا ہے اتنی انتہا ہو گئی ہے کہ مرنے والا اگر بیڑی پیتا تھا تو کھانے کے سامان کے ساتھ بیڑی کا کٹا رکھا جاتا ہے اگر چٹے کا آدھی تھا تو چٹا رکھا جاتا ہے سگریٹ کا آدھی تھا تو سگریٹ رکھی جاتی ہے حد یہ ہے کہ اگر وہ سیندھی پیتا تھا تو سیندھی کا باٹل لکھا جاتا ہے اس درجہ احتمام ان خرافات کا دیہاتوں سے لے کر شہروں تک ہو رہا ہے کہیں کم کہیں زیادہ کہیں پرانے انداز میں کہیں لٹس طریقے سے مگر ہو تو رہا ہے بڑوں کی عید کے نام پر روحوں کے آنے کے نام پر مخصوص کھانوں کا پکنا مخصوص غزاؤں کا تیار ہونا اور مغرب کے بعد بڑے احتمام سے اود اور لوبان کے ٹھوئے کے اندر بڑے احتمام سے کھانا تیار ہونے سے پہلے دعاوں کا احتمام کرنا کون سی حدیث کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے کون سی حدیث کی کتاب کتاب اس کا تذکرہ ہے جس شب میں شب براد کے ہونے کی اطلاع اللہ کے نبی کو دی گئی تھی اس سے صرف صرف حضور واقف تھے صحابہ میں کوئی واقف نہیں تھے کسی کو واقفیت نہیں تھی یہ تو خبر اللہ کے نبی کو آدھی رات کے بعد ملی تھی آدھی رات کے بعد اطلاع دی گئی تھی آدھی رات کے بعد آپ کو یہ خبر سنائی گئی اور دوسرے سال دوسرے سال اللہ کہ نبی نے کسی قسم کا احتمام نہیں کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے اٹھو روحیں آتی ہے حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم پکاؤ تمہارے بڑوں کی روحیں آتی ہیں کہ نہیں کہا لہٰذا اپنے گھرانوں کو اس چیز سے بچانے کی ضرورت ہے یہ کوئی ثواب نہیں ہے یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے بڑے بزرگوں کو ضد ہوتی ہے اللہ جانے یہ ضد کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے خود کو صحیح معلوم بھی نہیں رہتا اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ صحیح بولنے والے کو غلط کہتے اور صحیح کیا ہے خود بتانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کوئی کتاب کھول کے لاکھے بتا دے دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے حضور کرتے تھے صحابہ کرتے تھے یا حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے بڑوں کی عید کی تھی اور حضرت فاطمہ اگر بڑوں کی عید کرتی تھی تو کس کے لئے کر سکتی تھی اپنے ابباجان کے لئے کر سکتی تھی اپنی امی جان کے لئے کر سکتی تھی حضرت ابوب اگر صدیق رضی اللہ تعالی انہول اگبھگ تین سال باہیات رہے اللہ کے نبی کے بعد بڑوں کی عید کرتے تو صدیق اکبر سب سے زیادہ حق دار تھے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں نے اللہ کے نبی کا اس سے بڑا عاشق نہ دیکھا ہے نہ خیامت تک دیکھ سکتا ہے تو حضرت ابوبکر کرتے بڑوں کی عید یا حضرت ابوبکر کے بعد دس سال لگ بھگ حضرت فاروق آدم زندہ رہے حضرت فاروق آدم کرتے میرے عزیز بھائیو اور بزرگو یہ ہمارے بزرگو کو کیوں زدہ پتا نہیں ہے کہ ایک تو غلطی پر رہتے ہیں اور اس غلطی پر اڑے ہوئے رہتے ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں غلطی پر ہوں راہ حق کو پانے کا تلاش رکھنے والا حق دھرمی نہیں کیا کرتا زد نہیں کیا کرتا راہ حق کو کی تلاش رکھنے والا سر جھکا کر تسلیم کرتا ہے کہ بھلے آپ جو بتا رہے ہیں میں غور کروں گا آپ جو کہہ رہے ہیں میں تحقیق کروں گا آپ جس غلطی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں میں اس پر سوچوں گا میں معلومات کروں گا اس کے بعد اگر آپ نے واقعی اپنے کیے ہوئے کو صحیح پایا تو سامنے والے کو بلا کر بتائیں دیکھئے آپ کہہ رہے تھے کہ میں غلط ہوں اس کتاب کے اندر تو یہ بات لکھی ہوئی ہے بشرتے کہ وہ کتاب آثنٹک کتاب ہو آثنٹک کتاب چاہیے جو کتاب بولے وہ کتاب خابل قبول نہیں ورنہ تو آج کی رات سے متعلق آپ پتھرگٹی چلے جائیے چار منار چلے جائیے بندیوں پہ کتابیں بکتی رہتی ہے نورانی راتوں کے نام سے اس میں یہ سواب وہ سواب یہ نماز وہ نماز فلا نماز اتے سورے اتے سورے کہیں کوئی تذکرہ نہیں کسی کتاب میں کسی حدیث سے ثابت نہیں مغرب کے نماز کے بعد یاسین ازنیت سے پڑھو مغرب کے نماز کے بعد ایک مرتبہ یاسین ازنیت سے دوسری مرتبہ ازنیت سے تیسری مرتبہ ازنیت سے کونسی حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کونسی حدیث میں لکھی ہوئی ہے لیکن کر رہے ہیں بادار میں کتابیں آج کی شب سے متعلق کوئی عبادت کوئی عبادت آج کی شب کی کہہ کر نہیں بتایا گیا خاص عبادت ثابت ہی نہیں دیکھئے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی کرنا ہے کونٹیٹی میں سری تبدیلی برداشت کے خابل نہیں اللہ کے لئے آپ اللہ کے نبی سے زیادہ ثواب کے امیدوار نہیں آپ صحابہ سے زیادہ جنت کے طلبگار نہیں ہیں آپ صحابہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں جتنا بتایا گیا ہے اتنا کرنا ہے تو پہلی بات ہمارے ذہنوں میں یہ رہے نہ روحیں آتی ہے نہ مردوں کی عید ہے لہذا کوئی خاص کھانا گھر میں پکانا اس نیت سے کہ یہ بڑوں کی عید ہے مردوں کی عید ہے کوئی ثواب نہیں ملے گا گناہ ہوگا گناہ گناہ ہوگا پہلی بات اس کو ذہن سے رکالنا ہے دوسری بات چراغہ کرنا اگر کوئی یہ کرتے ہیں دیوالی بنا رہے وہ دیب چلانا اسلام میں تصور نہیں ہے اس کا تیم چلانے کا تصور نہیں ہے اسلام میں یہ دوسرا کام باز گھرانوں میں دیکھا ہے میں شہر میں ہوتا ہے اور تیسری چیز پٹاکے پھوڑنا کھانا بتا کے روحوں کو بلاتے ہیں پٹاکے مار کے بھیجا دیتے ہیں یہ بڑوں کا احترام موقع پر درست نہیں ہے کسی بھی موقع پر کسی بھی موقع پر اس کی گنجائش نہیں ہے آپ پیسہ جلاتے ہیں آپ پیسہ جلاتے ہیں ارے یہی پیسے کے لیے تم کہاں مارے مارے پھر رہے تھے یہی پیسے کے لیے تم کیا کیا محنت کر کے کمائے تھے آج وہ پیسہ جلا رہے ہو دولے کے آنے کے نام پر دولن کی آنے کی خوشی میں بیٹے کے جانے کی خوشی میں بیٹی کے آنے کی اس بات کا لحاظ رہے کہ آج مغرب کے بات دیکھنے میں آتا ہے اکثر چودہ شابان کو کے پٹاخے پھڑے جاتے ہیں مسلمان گھرانوں میں کیا مسلمانوں کی دیوالی ہو رہی ہے یہ دوسری بات ہے جس کا احتمام کرنے کی ضرورت تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام اس شب میں خبرستان تشریف لے گئے تھے لیکن اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ جانا ثابت ہے ایک مرتبہ جانا ثابت ہے اس کے بعد کے برسوں میں اللہ کے نبی نے اس کا کوئی احتمام نہیں کیا تھا لیکن ہمارے پاس بعض لوگ بڑے احتمام سے ابھی ایک دو گھنڈوں کے بعد بادار سج جاتے ہیں جگہ جگہ خبرستان جانے والوں کے لیے انتظام ہوتے ہیں پھولوں کی دکانے لگتی ہیں اور بڑے احتمام سے لوگ سواب تو کہیں سے بھی پہنچ تا سواب تو کہیں سے بھی پہنچ تا ہے جن کے ماں باپ کو اللہ نے مخدر لکھا کہ وہ مدینہ منورہ میں وفات پا گئے وہاں دفن ہو گئے جو مکت المکرمہ میں حج کو گئے تھے وہی پر وہ پیوند خاک ہو گئے آپ یہاں لیکن احتمام کے ساتھ مغرب کی نماز کے فوری بعد قبرستان جانے کا احتمام کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے اور ہر سال جانا سنت نہیں ہے ضرور جائیں آپ ایک سال جائیں ایک سال نہ جائیں ایک سال جائیں دو سال نہ جائیں اتباع سنت کے اندر اور جائیں خالی ہاتھ جائیں خالی ہاتھ جائیں حضور خالی ہاتھ گئے تھے حضور خالی ہاتھ گئے تھے کوئی پھول لے کر نہیں گئے تھے خالی ہاتھ جائیں لیکن لوگ مانتے نہیں اس بات کو پھولوں کی چادر چڑھائے بغیر انہیں اتمنان نہیں ہوتا ایک بات میں کسی پہ تان نہیں کر رہا ہوں حقیقت سمجھو ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے پھول لالنا ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں آپ کی صحاب زادیوں کا انتخال ہوا آپ کی زوجہ متحرہ کا انتخال ہوا آپ کی حیات طیبہ میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کا انتخال ہوا بڑے صحابہ کی شہادت بھی ہوئی انتخال بھی ہوا اور اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں حضور کی صحاب زادی کا انتخال ہوا حضور کی حیات طیبہ میں حضور کے صحاب زادوں کا انتخال ہوا کسی کی قبر مبارک پر اللہ کے نبی نے کبھی کوئی پھول نہیں دالا جو کہتے ہیں وہاں پھولی نہیں تھے کس نے کہاں پھول نہیں تھے تحقیق ہی نہیں ہے آپ کو امہ یہ مانتا مکہ میں پھول نہیں تھے تو مان لیتا لیکن مدینہ منورہ میں تو باغات تھے گلاب کے پھول نہیں تھے ہوں گے لیکن پھول تو تھے وہاں پر ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے پھول ڈالا ہو اللہ کے نبی سے ایک چیز ثابت ہے وہ کیا ہے حضور جا رہے تھے دو خبروں پر آپ کا گزر ہوا اللہ کے نبی نے صحاب اکرام سے فرمایا ان دو خبروں میں ان کو عذاب ہو رہا ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی ایک کو عذاب چوغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے دوسرے کو عذاب بے شاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک تہنی منگائی تہنی منگا کر حضور نے اس کو چیر چیر کر عدیس پر لگا دیا عدیس پر لگا دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ فرما مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے حضور نے قطعی بات نہیں کہی حضور نے قطعی بات نہیں کہی حضور نے فرما مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ ہرے بھرے رہیں گے یہ ذکر کریں گے پتے اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کچھ تقفیف ہوگی یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں پہلی بات یہ ہے آپ اپنے باپ کے خبر پر پھول ڈال رہے ہو یا در اجال لگا رہے ہو کنفام ہے کہ آپ کے باپ کو خبر میں عذاب ہو رہا ہے کیوں اپنے باپ سے بد رکھتے تم کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میرے باپ کی یہ اچھائیاں تھی میرے ماں میں یہ خوبیاں تھی ہو سکتا ہے کسی ایک خوبی کو اللہ کو پسند آ جائے اور اس کے عوض میرے باپ کی مغفرت ہو گئی ہو گئی آپ کیوں بد کمان ہے کہ آپ کے باپ کی خبر میں عذاب ہو رہا ہے گویا آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ میرے باپ کی خبر میں عذاب ہو رہا ہے تب ہی تو پھول ڈال رہا ہوں تب ہی تو جھال لگا رہا ہوں حضور جو جھال لگائے تھے وہاں اس بات کو بتایا تھا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے تم کیوں اپنے باپ سے بد گمان اپنے دادا نانا سے بد گمان بھائی اور بہن بھائی سے کیوں بد گمان ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کنفرم تھا عذاب ہو رہا ہے یہاں کوئی کنفرم نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے صرف وہ دو قبروں پر ہی وہ ڈالیاں لگانے کا تذکرہ ہے باقی کسی تدفین کے بعد اللہ کے نبی کسی صحابی کی قبر پر کبھی کوئی ڈالی نہیں لگائے احتمام ہی نہیں کیا بھائی ڈالی لگانا ضروری ہوتا آج تدفین ہوتے ہی جاڑ لاؤ بھائی جاڑ لاؤ جاڑ لاؤ لاؤ بھائی ڈالی لاؤ جاڑ لاؤ بھائی جاڑ لاؤ بیچارے کا سوال جواب نہیں ہوا آپ کنفرم کر دے رہے ہیں بولے انہیں پاپی ہے جاڑ لگاؤ بیچارے کے سوال جواب بھی نہیں ہوئے ابھی آپ کنفرم کر دی ہے کہ پرانا پاپی ہے یہ تو بچنے والا نہیں جوتے دکھائے گا لہذا جاڑ لگا دو میرے عزیز بھائیو اللہ کے نبی سے صرف ان دو قبروں کے علاوہ کسی قبر پر کسی قسم کا پھول ڈالنا یا چھاڑ لانے کا ثبوت بڑے سے بڑا مفتی بھی نہیں پیش کر سکتا ہے کوئی دلیل اور ثبوت کوئی نہیں پیش کر سکتا ساتھ بھی ساتھ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہر ایک کے ہاتھ میں پولی تین ہے جا رہے ہیں کبر ستان کو تھوڑے بھائی قبر پر چھنک دیا تھوڑے آزو بھائیو 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 ان کے بارے میں بھائیو تھوڑے ان کو دالو تھوڑے ان کو دالو ہر ایک سے بد گمان ہے یہ کون سا کار سواب ہے کہ حضور ڈالی لگائیں اور آپ پھول دالیں سنت تو وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے جو کیا ہے وہی کرنے کا نام سنت ہے حضور جھال لگائے آپ پھول دالے تو یہ کیسا دین ہو گیا باتیں بہت ساری ہیں سمجھ دار کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں لہذا احتمام جس انداز کا کیا جاتا ہے احتیاط کیجئے اس سے اللہ کے نبی ہم سے خوش نہیں ہوں گے جو کہا گیا ہے اس وہی کرنا ہے اور جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے لہذا ان خرافات سے جو سواب کے نام پر آگئی ہے دین کے نام پر آگئی ہے اب کرنے والے غلط ہیں میں غلط تو نہیں کہتا میں غلط کیسے کہوں ان کو جو سواب کی امید پر کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا یہ کام صحیح نہیں ہے یہ دین نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہیں نہیں آپ تحقیق کریں ریسیرچ کیجئے اگر کہیں مل گیا تو آپ اکیلے مت رکھ لیجئے لاکہ مجھے بھی دیجئے تھا کہ میں نہ کرنے پر جو گناہ آج تک مجھے ہوا ہے میں توبہ کرلو نہ کرنے پر جو گناہ مجھے ہو رہا ہے اسے میں توبہ کرو لیکن آپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ موت تک آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ بھی open بات میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں نہیں ملے گا ہے تو ملے گا نہیں ہے تو کہا ملے گا اگر کوئی آدمی تیسری آنکھ کسی کے اندر تلاش کرے کہ میں تیسری آنکھ جو چیز قرآن میں نہیں ہے جو چیز حدیث میں نہیں ہے جو کام اللہ کے نبی نے کیا نہیں جو کام صحابہ کی زندگی میں ہوا نہیں وہ آپ کو کہا ملے گا بلے علیہ السلام کرنا ضروری ہے ہاں آپ کے باپ دادا کے طریقوں میں ملے گا جو دین نہیں ہے اسلام نہیں لہذا آج کے دن ان چیزوں سے احتراز کیجئے اس سے بچئے اور کوئی خاص عبادت کوئی خاص عبادت نہیں ہے رات میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیا چیز ثابت ہے کیا کرنا ہے جتنا ہے اتنا ہی کر کیجئے جتنا ہے اتنا ہی کیجئے جتنا ہے اتنا کرنے کا نام ہی ثواب ہے جتنا کرنا ہے اتنا کرنے کا نام ہی دین ہے اس سے زیادہ کرنا یہ دین میں زیادتی کرنے کا جرم ہے کم کرنا دین میں کمی کرنے کا گناہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ